سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز ناظرین گزشتہ چند سالوں سے پاکستان کے اندر جنسی درندگی کے ایسے ایسے جرائم سامنے آ رہے ہیں جن کو بیان کرنا ناقابل عمل ہو چکا ہے اکارا میں میکی آئی ہاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ شہو پورا سے اکارا میکی آئی ہاتون کو زیادتی کا نشانہ اس وقت بنایا گیا ہے جب وہ شادی میں شرکت کے لیے اپنے والدین کے گھر آئی ہاتون کے ساتھ زیادتی اس وقت ہوئی جب رات کے وقت وہ والدین کے گھر سو رہی تھی ملزم نے اس لئے کے زور پر زبدستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور موبائل فون سے ویڈیو بھی بنا لی ملزم ہاتون کو آٹھ روز تک بلک میل کرتے ہوئے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ملزم اور اس کا ساتھی شہزاد سنگین نمکیں دیتے رہے حمل کے حدشے پر گولیاں کھلا دی جسے ہاتون کی حالت غیر ہو گئی اس حوالے سے ایس ایچو حافظ ایکسن کا کہنا ہے وقوع ایک ماہ پرانا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کروائے کی جائے گی دوسری جانب شہوپورا میں چار افراد نے گھر میں گز کر سو رہا برس کی لڑکی کو اتماعی زیادتی کا نشانہ بناڑا تھا دہور کے علاقے نحشتہ کالونی میں بیس سال کی لڑکی کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا مقتولہ کی بائی کو رہاست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی مظفر گھر میں بھی تیرہ برس کی لڑکی کو مبینہ توبہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا مقضمان دچ کرانے پر ملزموں نے بچے ہی کو عوا کر لیا تھا والدین نے مطلقہ حکام سے بیٹی کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے مزید برہاں بتایا گیا ہے کہ تھانا ویسٹریج پولیس تیرہ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے مطالبہ بچے کے محمود شاہ نواز نے تھانا ویسٹریج پولیس کو درخواست دی کہ اس کا بنجاہ حفظ کرنے کے لیے محس جاتا ہے جس کو شیرشاہ نے اپنے گھر لے جا کا زیادتی کا نشانہ بنائے جس پر پولیس نے مقضمان دچ کر کے گزشتہ روز شیرشاہ کو گرفتار کر لیا